اگر کسی دوست کو کہیں کہ یہ بہنے باہر سے امپورٹ کروائی ہے تو دوست یقین کریں لیکن نہیں ہے پیور لیکن پاکستانی پیورٹیس کے پاس مجود ہے تھوڑی چلاو جی ما شاء اللہ سوہان اللہ جس طرح سے اوپر خوبصورتی ہے نیچے ویسے ہی خوبصورتی چار گلے جی الگ الگ فاصلے پہ کوئی بچی نہیں کوئی ایکسٹرا تھنڈ نہیں یہ بریڈ انشاءاللہ آنے والے وقت میں دوستوں فائدہ دینے والی نسل ہے انشاءاللہ اس سے آپ آگے بریڈ لے سکتے ہیں اچھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورتی دچ فریزین کی بچھڑی اور یہ فیس کوالٹی ما شاء اللہ اس طرح کی فیس کوالٹی آپ فارم بڑے بڑے فارموں میں دیکھتے ہوں گے چالیس چالیس لوٹر دودھ دینے والی گائے ما شاء اللہ اسلام علیکم پیرے دوستو پیرے دوستو آپ دیکھ رہے ہو تو ماشاء اللہ جی ٹاپ بریڈ کی وی آئی پی سٹینڈڈ کلاس کی آج پانچ افر آپ کی خدمت میں لے کر آذر ہوئے ہیں انشاءاللہ جانور دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینٹ تک واج کرنا اور جو دوست ہمارے چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والا ویڈیو کو نوٹوکیشن آپ تک مہتر ہے تو پانچ بچڑیوں کی لائٹ ہے ایک ایک جانور آپ کو باہر نکال کے تسلی اس کی ایج اس کی آہ ٹوٹل ڈیٹیل اس کی نسل کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل دیں گے لیکن ویڈیو کو تسلی کے ساتھ دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر نہیں بھولنا تو پانچ بچڑیوں کی لائٹ ہے اگر کوئی دوست یہ ساری لائٹ کٹھے اٹھانے جائے تو ساری لائٹ بھی اٹھا سکتا ہے یا اس میں ایک لینا چاہے دو لینا چاہے یا ساری لینا چاہے تو وہ الگ سے قیمت ہوگی جو لائٹ کی قیمت ہوگی وہ آپ لائٹ کے حساب سے اٹھائیں گے اگر کوئی دوست ایک سے الگ سے لیتا ہے تو وہ الگ سے پرائس ہوگی تو پانچ بچریوں کی لات ہے جی ما شاء اللہ ساکر بچے آیا پہلے بچی کٹو ما شاء اللہ چیک کریں جی پیور ڈچ فریزین بلکل کروس نہیں ہے جی ڈچ فریزین کی بچڑی ہے سر سے ارجنل مونی ہے اور عمر اس کی تقریبت ستارہ سے اٹھارہ ماہ آئے جا ما شاء اللہ باہر نکال کے دوستوں کو دکھائیں گے ما شاء اللہ یہ فیس کوالٹی ایسے آپ یقین کریں اگر کسی دوست کو کہیں کہ یہ بہنے باہر سے امپورٹ کروائی ہے تو دوست یقین کریں لیکن نہیں ہے پیور لیکن پاکستانی پیورٹیز کے پاس موجود ہے تھوڑی چلا ہو جی ما شاء اللہ بلکل سیمینیشن کے لیے تیار ہے ستارہ اٹھارہ ماہ اس کی ایج ہے نیچے سے گلے تسلی کروائیں گے دوستوں کو انشاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی خوبصور دچ فریزین کی بچڑی اور یہ فیس کوالٹی ما شاء اللہ اس طرح کی فیس کوالٹی آپ فارم بڑے بڑے فارموں میں دیکھتے ہوں گے چالیس چالیس سلوٹر دودھ دینے والی گائے ما شاء اللہ اس طرح کی فیس ہوتے ہیں ان کے ما شاء اللہ دوسری سائیڈ رکھاؤ جی دوسری سائیڈ کا جو پرنٹ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے یہ ماشاء اللہ کیا بات پٹھا دیکھیں باقی نسل اور کلر آپ کے سامنے ہے پہلے نمبر کی ہفر ہے اینورس آپ آؤ جی ما شاء اللہ جی یہ فیس کوالٹیاں یہ بریڈ یہ کلر یہ نسل سر سے اوروجینل پیدائشی مونی گول چھوٹا کان گلے دوستوں کو دکھا دیتے یہ چیک کریں ماشاء اللہ سوہان اللہ جس طرح سے اوپر خوبصورتی ہے نیچے ویسے ہی خوبصورتی چار گلے جی الگ الگ فاصلے پہ کوئی بچی نہیں کوئی ایکسٹرا تھنڈ نہیں یہ بریڈ انشاء اللہ آنے والے وقت میں دوستوں کو فائدہ دینے والی نسل ہے انشاء اللہ اس سے آپ آگے بریڈ لے سکتے ہیں اچھی ماشاء اللہ پہلے نمبر کی فر ہے نیاب ہی رہا ہے ماشاء اللہ بند دیو جی پٹھا پوڑا دیکھے ماشاء اللہ ایک سائیڈ کا پرنٹ دیکھے الگ ہے دوسری سائیڈ کا پرنٹ الگ ہے ڈیچ فریزن کی بچڑی ہے گلے بھی دوستوں کو دکھا دی ہیں سر سے اوروجینل مونی ہے یوٹرس کی گرینٹی دوستوں کو جتوی فارم کی طرف سے ملے گی انشاء اللہ اندر کی مشین کی جو گرینٹی ہے وہ آپ کو بالکل شور ہوگی کہ بچے دانی میں کوئی فالٹ نہیں ہوگا کوئی نقص جانور میں نہیں پایا جائے گا انشاء اللہ صاف ستھرا جانور ہوگا بغیر نقص ایپ کے بغیر انشاء اللہ نقص ایپ کے تو نمبر دو پہ یہ فریزن اور جرسی مکس میں ماشاء اللہ فیس کوالٹیاں دیکھیں اور ماشاء اللہ کان دیکھیں چھوٹا گول کان کھڑے ہونے کا انداز تو اس جان اس جیسے جانور پالے انشاء اللہ آنے والے وقت میں اس طرح کے جانوروں کی فارمنگ کریں اگر کوئی دوست فارمنگ کرنا چاہا رہا ہے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست نمبر دو چیک کریں جی تو ایک منٹ گلے بھی کھانا دیکھا ہے یہ ماشاء اللہ چیز چیک کریں یہ گلے تھوڑی سی چچڑی اس کو لگی ہوئی ہے وہ ہم نے ویکسین کروا دی ہے انشاء اللہ تھوڑے ٹائم میں بلکل اس کی سکن جو ہے جلد ہے بلکل کلیر ہو جائے گی تو نمبر دو پہ جرسی اور فریزین بہت ہی صورت پرینٹڈ ہی فر ہے اب لکھ بچڑی ہے ماشاء اللہ بنو جی نمبر دو چیک سر سے بلکل ریجنل مونی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلیک شاؤڈر فریزن بچڑی ماشاء اللہ یہ چیک کریں ماشاء اللہ لمبائی لات گوڈا ہائٹ سٹرکچر لمبی گردن لمبی بچڑی پٹھا دیکھیں دمب دیکھیں شاڑ دوم اور یہ ماشاء اللہ کھڑے ہونے کا انداز جانور کا ماشاء اللہ اور زبردستہ جی نمبر تیسرے پہ بہت ہی لمبی بچڑی ہے جی لمبائی جانور کی آپ دیکھیں تو لمبائی بہت زبردست ہے تو لمبائی والا جانور آنے والا وقت میں بہت اچھا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے سر سے اروجینل مونی چھوٹا گول کان کلر بلیک ضرور ہے لیکن بریڈ وائز نسل وائز پوری ہے بلیک گلے چار اکیلہ اکیلہ الگ الگ جو اس کا گلہ لگا ہوا ہے بنو جی بخواہ دیئے دوستہ میں نمبر ماشاء اللہ بڑی زبردست بچڑی ہے یہ بلکل ساری ریڈی ٹو انسیمینیٹ ہی فر ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل ہیٹ میں بھی آ رہی ہیں ریڈی ٹو انسیمینیٹ ہے ان میں کوئی بچڑی بھی چھوٹی نہیں ہے جس میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا چھ مہینے اس کو چارہ کھلانا پڑے گا انشاءاللہ جاتے سیمینیٹ ہو کے پریگنٹ ہونے والی فر ہیں ماشاء اللہ ماشاء جانور کی جو سکن ہے جو جلد ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت شائنیر سکن ہے ماشاء اللہ ویڈیو میں تو پتہ نہیں چل رہا لیکن لائیو آئیں گے جانور جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور ہیں انشاءاللہ لائیو بھی ہیں ویسے ہی آپ دیکھیں گے جیسے ویڈیو میں وغیرنا جتوی فارم کی طرف سے دوستوں کو آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ ملے گا کیونکہ جانور جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ لائیو آئیں گے ویسے ہی آپ جانور دیکھیں گے ماشاء اللہ بلکل تیار ہی فر ہے ریڈی ٹو انسیمینیٹ ہی فر ہے چھوٹی فر بلکل نہیں ہے پانچ ہی فر کریں یہ ہے نمبر چار یہ بھی جرسی اور فریزن کا مکسچر ہے تقریباً بچھنیوں کی ایج کا اندازہ لگائیں تو چودہ پندرہ مہینے سے لے کے اٹھارہ بیس مہینے تک ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ بریڈ ہے جی یہ نسلیں ہیں انشاءاللہ انہی نسلوں سے فائدہ ملتا ہے آنے والے وقت میں تو ماشاءاللہ جی نمبر چار جرسی فریزن مکس فیس کوالٹی دیکھنی ہے ماتھے پہ پان کا پتہ بنا ہوا ہے چھوٹا گول کان ہے باقی گلے آپ کو دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ جی چار گلے ہیں بلیک اور وائیڈ مکس میں ماشاءاللہ تو نمبر چار جی بند لات کی قیمت دوستوں کو بتا دیں گے اگر کو دوست ایک یا دو الگ سے لیتا ہے تو ان کی پرائس الگ سے ہوگی تو اس وقت یہ پانچ ہی فرجو ہے جتوئی فارم کے پاس اویلیبل ہے جتوئی فارم پہ اویلیبل ہے لوکیشن ہماری شہر فتح پور زلالہ یا چیک نمبر دو سو اٹھائیس تو ماشاءاللہ جی نمبر چار پانچ بچھڑیاں اور پانچوں کی پانچوں برابر تقریباً برابر سائز میں اور صرف سے اوریجنل مونی ہے ماشاءاللہ نمبر پانچ یہ بھی جرسی اور فریزین میں مکس ہے لیکن یہ چولستانی سے جو ہے مطلب نسل آگے بڑھ رہی ہے تین چار بریڈیں جو ہے جانور نے تبدیل کی ہیں تو فیلال اس میں جو مکسیر چل رہا ہے وہ ہے جرسی اور فریزین کا باندھو جی نمبر پانچ سر سے اوریجنل مونی ہے ماشاءاللہ بلکل تیار ہے سیمینیشن کے لیے ہیڈ میں بھی آئی ہوئی ہے تو پانچ بچریوں کی لات ہے اگر کو دوست پانچوں کی پانچ پانچ اکٹھیں اٹھائے گا تو لات کی قیمت جو اس وقت بلکل محبت کے ساتھ دوستو کو دے رہے ہیں انشاءاللہ ایسی قیمت آپ کو منڈی بازار کہیں سے بھی نہیں ملے گی بلکل معقول مناسب قیمت ہے پانچ بچریوں کی لات ہے اگر کو دوست پانچوں کی پانچ اکٹھیں اٹھائے گا تو ڈیمانڈ ان کی ایک لاکھ پینٹالیس آزار پہ لیکن آج ڈیمانڈ نہیں کرنے دوستوں کے ساتھ فل این فائنل نو بارگیننگ یس نو والی بات ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار کے ساتھ سے بلکل تیار بچڑی ہیں ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہے یوٹرس کی گرنٹی کے ساتھ پانچ بچڑیوں کے لات ہے اگر کو دوست پانچوں اکٹھی اٹھاتا ہے تو ایک لاکھ پینتیس ہزار کے ساتھ سے فیپ اٹھا لگ جائے گا تو اگر کو دوست آن لین گھر بیٹھے مانگوانا چاہے تو گھر بیٹھے بھی مانگوا سکتا ہے یا کوئی دوست وزٹ کرنا چاہے تو لوکیشن ہماری آپ کو ویڈیو میں بتا دیا مزید ڈیٹیل کے لیے ہمارا رابطہ نمبر آپ کی سکرن پر فلاش کر رہا ہے مزید اگر کوئی کہے گا یہ پہلے نمبر والی عویز بھائی ایک پینتیس میں دے دے تو معذرت کیونکہ یہ ایک لاکھ ستر ہزار پی بھی نہیں ملے گی اگر آپ کسی فارمر کے پاس لینے چلے جائے تو یقین گرہ ڈھائی لاکھ سے ایک روپیہ بھی کم نہیں ملے گی تو اگر کو دوست پہلے نمبر والی اکیلی لینا چاہے تو اس کی جو فائنل پرائس ہے بلوکل فل این فائنل یہ ایک لاکھ پچاسی ہزار پی کی لگ جائے گی اگر کو دوست ساری لاٹ اٹھاتا ہے تو ساری لاٹ جو ہے وہ دوستو کو ایک لاکھ پینتیس ہزار کے ساب سے لگ جائے گی جس میں پہلے نمبر والی بچری بھی موجود ہے تو اس طرح کی بچری ہیں انشاءاللہ دوستو کو آنے والے وقت میں فائدہ دیتی ہیں ابھی فریش لاٹ پہنچی ہے جو توی فارمر پہ اور دوستو کے لیے فریش لاٹ کی ویڈیو لگا رہے ہیں پانچ بچریوں کی لاٹ ہے پھر مزید لاسٹ پہ آخری بار آپ کو بتا دوں پانچ بچریوں کی لاٹ ہے بلکل ready to inseminate ہیں بلکل تیار ہیں ٹکے کے قابل ہیں چھوٹی بچریوں بلکل نہیں ہیں یہ وہ ویڈیو نہیں ہے جو دوست دیکھتے ویڈیو میں دیکھتے ہیں بڑی ہوتی ہیں لائیو جاتے ہیں چھوٹی نکلتی ہیں لیکن نہیں انشاءاللہ اگر آپ دوست لائیو آئے ہیں آپ کو بچریوں چھوٹی لگے ہیں تو انشاءاللہ جو آنے جانے کا کرایا ہے وہ جو توی فریش کی طرف سے آپ کو دے دی جائے گا انشاءاللہ جس طرح آپ ویڈیو میں جانور دیکھ رہے ہیں آپ لائیو آئیں گے آپ کو اس سے بہتر ملیں گے ہم ماشاءاللہ پانچ بلکل تیار ہیں ready to inseminate ہیں سیمینیشن کے لئے بلکل تیار پانچ بچریوں کے لائٹ اگر دوست اٹھاتا ہے تو ایک لاکھ پیتس ہزار کے ساتھ سے فل اینڈ فائنل مل جائیں گی تو مزید ڈیٹیل کے لئے رابطہ نمبر آپ کے ساتھ پر فلش کر رہا ہے تو اب ہی کے لئے ہمیں دیجئے کا اجازہ جزاک اللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات دعا میں یاد رکھے گا